اعوذ باللہ بن الشیطان الرجی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز آپ دیکھ رہے ہیں فلورش لیننگ اور آج کی سوڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا انگلیش 501 کے کچھ امپورٹنٹ کوسٹنز جنکہ آپ لوگوں کو فائنل ٹام میں بہت زیادہ فائد ہوگا میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے تقریباً تقریباً 95% کوسٹنز نہ آپ کے اس فائل کے اندر سے آئیں گے آپ لوگوں نے اس فائل کو اچھی طرح پریپیئر کر لینا ہے جس کو پی ڈی ایف میں فائل چاہیے ہو تو وہ کومیٹ کر دے اور کومیٹ میں اپنا ایمیل ایڈریس اپنا ایمیل ایڈریس وہاں پر پروائیڈ کر دے تو انشاءاللہ میں اس کو بہت زیادہ یعنی کہ جیسے ہی اس کو میں کومیٹ پڑھوں گا تو اس کے بعد میں اس کو یعنی کہ یہ جو میں فائل سینڈ کر رہو اور اسی کا پی ڈی ایف فائل میں آپ لوگوں کو شیئر بھی کر دوں گا کوئی مسئل نہیں ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو اس مین بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس فائل کو اچھی طرح پریپیئر کر لے اس فائل کے اندر سے ہی آپ کے میکسیمم کوسٹن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ 90% 95% کوسٹنز آپ کے اس فائل کے اندر سے آئیں گے آپ لوگوں نے اس فائل کو بہت ہی اچھی طرح پریپیئر کر لے یعنی کہ جتنی اچھی طرح آپ اس کی تحریح کر سکتے ہیں ابھی آپ کے پاس کافی سارا ٹائم ہے اگر آپ روز کا ایک دو کوسٹن بھی کریں تو میں آرام سے ہی آپ کی یعنی کہ 27 فیبری تک نا اس لیے آپ کی تحریح ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہی سب سے پہلے میں ایک ٹیبل کی بات کر لے تو یہ جو ٹیبل آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس ٹیبل کو آپ لوگوں نے بالکل لگنور نہیں کرنا اس ٹیبل کے اندر سے آپ کے ایک سے دو ایم سی کیوز اس کے علاوہ شارٹ کوسٹن اور لانگ کوسٹن آ سکتے ہیں اس ٹیبل کے اندر سے ایم سی کیوز تو آپ کے آئین نہیں آئیں گے ٹھیک ہے ایک آئے گا دو آئے گا وہ تو آئیں گے اس کے علاوہ آپ کا شارٹ کوسٹن آئے گا یا پھر آپ کا پانچ نمہ کا لانگ کوسٹن اس ٹیبل کے اندر سے آئے گا اور ایک اور ٹیبل نیچی بھی ہے میں اس کے بارے میں آپ کو یہ یعنی کہ بتاتا ہوں کہ آپ کا کس طرح کوسٹن بن سکتا ہے اور ایک ٹیبل آپ کے یہ ہے جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے تو یہ ٹیبل دونوں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں آپ لوگ انہیں ان کو بالکل لکھنو نہیں کرنا ہے بے شاکہ ان پر جتنا ٹائم لگ جائے آپ لوگ انہیں یہ ٹیبل لازمی کر لیں ان کے اندر سے آپ کے کوششن بنیں گے یہاں پر وہ کس طرح کوششن بنا سکتا ہے وہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ اٹیلین ورڈز ہیں اب یہاں پر جس طرح لکھو اٹیلین کی نیچے آپ دیکھیں تو وہ آپ کو پوچھ سکتے ہیں کہ الگیبرا کونسی لینگویج کا ورڈ ہے یعنی کونسی لینگویج میں انگلیش میں آیا ہے تو آپ لوگ انہیں جب یہ ٹیبل ریڈ آؤٹ کی ہوگا تو آپ کو آئی ڈی ہو جائے گا کہ یہ جی اٹیلین کا لفظ ہے تو یہ ایم سی گوز بھی آ سکتا ہے اس کے علاوہ وہ آپ کو کوئی سے تین لفظ اوپر دے دے چاہے وہ فرنج سے پیک اپ کر لے چاہے گریک سے کر لے سپینے سے کر لے یا لیٹن سے کر لے یا جیسے انڈین سے کر لے کیوبا یا ویسٹ انڈی سے جس سے بھی کر لے تو وہ آپ کو کوئیشن میں یعنی کہ وہ ورڈ بتا دے گا اور نیچے آپ کو پوچھے گا کہ یہ جی کونسی لینگویج ورڈ سے ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ نے یہ اوپر پڑے ہوئے ہوں گے اس ٹیبل کو اپنے ریڈ آؤٹ کی ہو ہوگا اچھی طرح ٹھیک ہے میں بار بار کہہ ہوں گے اپنے اچھی طرح ڈیل sóہ اچھی طرح ریڈ کرنا اچھی طرح آپ 함 میں بیٹھانا کہ کونی لینگویج کے لینگوز اس کے علاوہ آپ کا یہاں سے شارٹ وشن yerde بن سکتا ہے شارٹ وشن kolej sıkن مستیزی ، بی سمپلی اس طرح بن سکتا ہے کہ وہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ آپ نے ٹھیک سکتا ہے پھرنش لینگوز کے کوئی سی سی تین لفز لکھیں ٹھیک ہے اس کے علاہève آپ کو کہہ سکتا ہے گریک Language کے کوئی سی تین لفظ لکھیں جو کہ انگلیش میں آیا ہے اس کے بعد میکسیکن Language کے کوئی سی تین لفظ لکھیں اس کے بعد کیو بہر دعویر لینگویڈج کے تین لفظ لکھیں تو یا چار لفظ لکھیں جتنی وہ اس کو یعنابی آپ کے جتنے questions کے نمراوں نے اس کے مطابق کو آپ سے پوچھ سکتا ہے اس کے بعد جو یعنی کہ long question long question میں بھی اس طرح آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ جی اس لینگویج کے لفظ لکھیں یا اس طرح ہو سکتے کہ کوئی سے دو لینگویج آپ کو کہہ دے کہ ان دو لینگویج کے آپ نے دو دو لفظ لکھنے ہیں ٹھیک ہے last time be paper میں کافی questions اس طرح آئے تھے کہ وہ question یعنی کہ اس نے بتا دیا ایک question اوپر دیا تھا اور نیچے پانچ لفظ لکھ دیتے اور یہ بتا کہا تک اس میں سے یعنی کہ فرنچ لینگویج کے آپ لوگ words identify کریں اب پانچ لفظ پروٹل تھے دو اور لینگویج سے تھے تین friends کی تھے تو وہاں سے identification ہو سکتی اگر آپ لوگوں نے یہ table read out کیا ہوگا اچھی طرح آپ لوگوں نے یہ table یاد کیا ہوگا تو ہی آپ لوگ کر سکتے ہیں otherwise آپ لوگوں کو یہ question miss ہو جائے گا اور یہ بہت آسان سی بات ہے اس میں کچھ مشکل نہیں ہے آپ لوگ بے شک اس پر بے شک یعنی کہ دو سے تین گھنٹی بھی اگر آپ کو یہ table صرف کرنا پڑے گا تو آپ کر لیں اس table کا آپ کو final میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا ٹھیک ہے آپ لوگوں کو جب paper آپ دیکھ کے آئیں گے تو آپ لوگوں نے مجھے لازمی بتانا ہے کہ اس table میں سے آپ کے questions آئے ہیں یا نہیں آئیں میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کے questions اس table میں سے آئیں گے اور ضرور آئیں گے ٹھیک ہے maximum آپ نے کیا کہنا ہے بہتر یعنی کہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس پورے table میں جتنے بھی words لیکھ رہے ہیں ہر language کے تو وہ آپ لوگ لفظ یاد کر لیں کہ یہ لفظ اس language کے ہے اگر اس طرح آپ لوگوں کو مشکل لگتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کو اس طرح مشکل لگتا ہے تو پھر آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ہر language کے کم از کم مینیمم آپ لوگ پانچ لفظ لازمی یاد کریں اس کے وجہ یہ ہے کہ جب وہ آپ سے پوچھے گا نا کہ یعنی کہ اس language کے آپ پانچ لفظ لکھیں یا چار لکھیں تو آپ تاکہ لکھ سکیں اور اس کے علاوہ اپنے table کو اگر آپ کو باقی لفظ یاد نہیں بھی ہوتے تو آپ نے table کو بہت ہی اچھی طرح readout لازمی کرنا ہے readout کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب وہ آپ کو words پوچھے گا کہ یہ کونسی language ہے تو آپ کو تھوڑا بتاعیٹی ہوگا یہ اس language کے column میں لکھا ہو تھا ٹھیک ہے تو اس table کو بھی آپ نے لازمی کر لینا ہے میں بار بار کروں بہت ہی زیادہ important table ہے آپ کا ٹھیک ہے اس کو آپ نے لازمی کرنا ہے اس کو بالکل بھی آپ لوگوں نے ignore نہیں کرنا ہے اس کے بعد یہ table number two ہے ٹھیک ہے یہ والا اس table میں کچھ words ہیں یعنی کہ جو old english کے words ہیں اور اس کے بعد جو second آپ کو column نظر آ رہا ہے corresponding word in english تو یہ جو یعنی کہ بعد میں words change ہوگا یعنی کہ modern english کے words آپ کو کہہ سکتے ہیں پہلے وہ کس طرح تھے اب یہ وہ آپ کو کوئی سے یعنی کہ پانچ لفظ دے دے long question میں یہ long question میں آ سکتا ہے آپ کا یا mcq میں آپ کو یعنی کہ آ سکتا ہے کہ آپ کو whan لگ دے ٹھیک ہے when اب لفظ تو یہ ہے when ہی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ old english words اور نیچے آپ کو چار mcq دے دے کہ اس کا جو corresponding word in english ہے وہ آپ لوگ find کریں یا اس کو یعنی کہ correct جو آپ کو لگتا ہے وہ آپ ٹھیک دیں تو آپ لوگ جب پتا ہوگا کہ اس کا correct word یہ ہے تو آپ لوگ gizli کر سکتے ہیں اس کے لئے وہ کوئی سے یہاں سے یعنی کہ جو old english words یہ تین سے چار آپ کو دے دے اور آپ کو کہا کہ جی ان کو آپ جو modern english تو اس میں تو بالکل مشکل ہے آپ اگر ایک دور پر اس کو دیکھت ہو جائے ڈھیک ہے ایک دور دو اور پھر یوں اور اسی طرح when to اس چیز کو بھی آپ نے بہت زیادہ فائدہ دینے باری ہے ٹھیک ہے ان دونوں tables کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے میں نے ڈھیک ہے tables کی explanation اس لئے کی ہے کہ یہ table بہت زیادہ important ہے ٹھیک ہے باقی جو یعنی کہ questions ہیں وہ بھی اپنی جگہ important ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ہی اس میں یعنی کہ اس میں شارٹ questions ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ بلکل easy question ہے اور آپ لوگ ان کو کو ignore نہیں کرنا آپ لوگ ان کو ignore نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ بلکل چھوٹا سا question ہے اور یہ نہیں آسکتا جو questions اس فائل میں mention ہیں آپ لوگ نے وہ questions لازمی کرنے ہیں اگر آپ نے 501 میں اچھے marks لینے ہیں تو اگر نہیں لینے تو آپ کی مرضی ہے لیکن اگر آپ لوگ انہیں marks لینے چاہتے ہیں انگلیش 501 میں اچھے marks فائل اپلوڈ کیا ہے اس کو فائل کے اندر سے آپ کے کافی امسی کو جائیں گے وہ کر لیں اور اس کے علاوہ subjective کے لیے آپ لوگ اس فائل کو دیکھ رہے ہیں اس فائل کو اچھی طرح کھر لیں اور specially یہ table جن کے بارے میں میں نے آپ کو اتنی ڈیٹیل میں explain کیا ہے ان tables کو آپ لازمی کر لیں ٹھیک ہے انشاءال آپ کو بہت جل یعنی کہ بہت زیادہ ان فائلز میں سے آپ کو فائدہ ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ ابھی بغیر کوئی وقت جائے کہ بہت زیادہ یعنی کہ جو باقی questions ہیں تو ان کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ٹھیک ہے موسیقا 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 موسیقا